بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے بھائیوں کو السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے لے کے ہوں سلا رکھو کمپنی کا اور تیز رفتار کمپنی دو سو سی سی یعنی جن کو دو سو سی سی کے انڈین لگے ہوئے ہیں ان کا کمپیریزن دونوں کی ہوگیاں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ دونوں میں کونسی خوبیاں زیادہ ہیں کس کی کونسی خوبی زیادہ اور کس کی کونسی خوبی کام میں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے بغیر سکپ کیے ویڈیو دیکھئے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کرتے ہیں سبکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ تیز رفتار کمپنی کے دوستو سی سی اس کے فلٹینک کی بات کروں تو اس کا ایک فوٹا یہ سٹیکر لگا ہوتا ہے دیکھیں تو اور یہ اس کے ٹاپوں کا یعنی شریکر کیسے گرافک کہتے ہیں اس سے برقس سلار کی بات کروں تو یہ دیکھیں جی اس کا اگر سٹیکر مجھے بزارتے ہوت بہت اچھا لگتا ہے یہ سلار کا سٹیکر یعنی گرافک یہ ٹاپیں اور یہ تر ساتھ مانوکرام آگیا دوستو فرنڈ شاہ کی بات کروں تو دونوں کے فرنڈ شاہ سیمی ہیں میرا خیال ہے یہ انٹرٹیپ کے ساتھ آپ کو جی دوستو پمائش کی کرنے لگیا جی شاہوں کی سامنے ہیں تو اس کے ہیں تیتی سنچ کے شاہ یعنی اورے تیتی سنچ کے اس کے برقس تیرفتار کی بات کریں تو تیرفتار کے شاہوں کی پمائش ہے جی ساڑھے کتیس یا پتیس کہہ سکتے ہیں آپ پتیس ہے تھوڑا سا کم ہے لیکن پتیس کہہ لیں آپ ٹھیک ہے ایک انٹ شاہ کم ہے لمبائی میں اس کے تیرفتار کے اور سلار کے ایک انٹ زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی شاہروں کی بات کریں تو وہ شاہریں دونوں کے ایک مختلف ڈزائن ہیں دونوں کے شاہریں جو لگے ہوئے اس کا تھوڑا سا سائز بڑا کر دی ہے شاہروں کا ٹھیک ہے اور اس کا تھوڑا سا سائز ٹھیک ہے لیکن دونوں شاہریں اچھے ہیں دونوں کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کہ شاہروں میں فرق ہے اس کے بعد جی چیسی کی بات کروں تو فریم جو ہے اس کی پمائش فریم کی کرو ہاں کتنی ہے جیسے جو گاٹا کیسے ہیں کسے یہ ساڑھے ساہتین چاہا ہے یہ آپ کو میں دکھا دوں ساڑھے ساہتین یعنی چھے ہنج کا اس کا کاٹ ہے اور اس کے کاٹے کی بات کروں تو وہ آپ کے سامنے ہے اس کا ویسے ہی پتہ چلتے ہیں کہ پر ہے یہ دیکھیں اس کا آٹھ ہنج کا کاٹ ہے یہ دیکھیں پوری پمائش کر رہے ہیں اور آٹھ ہنج کا کاٹ ہے ٹھیک ہے دوستو دونوں نے چیسی ڈبل کی ہے یعنی فریم یہ جو پائپ لگا ہوتا ہے اس کا ڈبل ہی ہے اس کا بھی ڈبل ہے لیکن ان میں فرق ہے یہ دیکھیں جی سلار کی یہ چیسی جو ہے دونوں طرف سے ڈبل ہے اس کی یہاں ختم نہیں ہو رہی اور پچھے سے بھی یہ بھی پورا لاسٹک ہے اور یہ والا پائپ بھی پورا لاسٹک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے برقس تیرفتار کی بات کروں تو یہ دیکھیں اس کا یہ پائپ یہاں ختم ہو گیا ہے اور صرف ٹیکس یہ ہے اور وہ بھی آتا ہے پورا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پائپ ہے یہ دیکھیں اور سب سے ویڈیو میں اتنا کلیر نہ آئے لیکن اس کی یہ پرم یہاں ختم ہو جاتا ہے لالا جی ایک کراج یہ جو کلر ہے دوسرے تیرفتار کا انجن ہے اس کے انجن کا کلر یہاں سے وائٹ ہے یہاں آو سوری سلور ہے اور یہاں سے ڈاک سلور ہے اور یہاں سے پھر لائٹ سلور ہے پھر اوپر بلیک ہے یعنی چار کلروں میں یہ انجن من ہوئے تیرفتار کا اس کے برقس کی بات کروں یہ سلار کی تو یہ دیکھیں اوپری بلیک درمیان میں بلیک درمیان مڈے میں سے بلیک اور ڈیچے بلیک اور زونگشن کا انجن لگا ہو ہے تو تیرفتار والا ہے اور کرون لفان کا انجن لگاتا ہے کرون لفان کا انجن جو ہے وہ تقریبا 10.000 رپی ہے تقریبا اب چائنی ین کا فرق ڈال کے تقریبا 10.000 رپی ہے سست ہے اس کے بعد یہ زونگشن کا انجن نے انہوں نے ساتھ میں سٹیمٹ بھی زونگشن کی لگائی گئی ہے یہ دیکھیں زونگشن کا سٹیمپ بھی انہوں نے زونگشن کی ہی لگا دیا ٹھیک ہے اس کے انجن کی ایک نشانی اور زونگشن کی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں نہیں بتا سکتا وہ اور بھی نشانی ہے وہ بھی بتا دوں گا تو یہ کرون لفان کے اور یہ زونگشن کے اور ایک چیز آپ کو بہت ہی ہے میں دکھانے لگا ہوں بارٹی کی طرف یہ دیکھیں اس کی بارٹی اور چیسی میں ڈیفرینٹ ہے یعنی فرق ہے تقریبا ایک انچ کا گئے سکتے ہیں پونی انچ کا اس کے بار ایک سلار کی بات کروں بارٹی اور چیسی بلکل آپس میں اٹیج بیٹھے ہوئے ہیں ہینڈ بریک دونوں میں دونوں میں ہینڈ بریک چاہ اوپشن ہے اس کی ایک سائٹ پہ ٹول ہے ایک سائٹ پہ پانی والی پوتر ہے لیکن سلار والوں نے کیا کی ہے ایک سائٹ پہ ٹول لگا دیا ہے دوسرے سائٹ پہ ٹول لگا دیا ہے بہت سے لوگ کہتے تھے ہمارے بندے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم آگے بٹھاتے ہیں انہوں نے آگے دو ٹول لگا دی اور پیچھے سیڑ لگا دی انہوں نے صرف ایک ٹول لگایا ہے پیچھے سیڑ بھی نہیں لگائی سیڑ بھی ہتم کرتی ہے اور پانی کی ساتھ انہوں نے یہ پوترن اٹیج کر دیا ٹھیک ہے چھے ماہ کے اس کا مکمل گرنٹی ہوتی ہے اسے بھی پاوaign گیر لگا ہو ہے ہائیلو گیر اور اسے بھی ہائیلو گیر لگا ہو ہے دونوں کا ہائیلو گیر سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے ہاں ایک چھوٹا سا فرق مجھے اور نظر آیا ہے یہ سلار کو جو بیٹری لگی ہوئی ہے نا بڑی لگی ہوئی ہے ساتھ پلیٹ والی اور اس کے پر اکثر تیروفتار کی بات کروں تو اس کو یہ دیکھیں اس کو بیٹری بڑی لگی ہوئی ہے دیکھیں دونوں کی بیٹری سیم ہے کمانیوں کی بات کروں تو دونوں کی کمانیوں کے بینٹ میں نے گینے ہیں دونوں کے کمانیوں کے بینٹ سیم ہے دونوں کے آٹھ پٹے ہیں کمانیوں کے اور اس کے بھی آٹھ پٹے ہیں اور اس کے بھی آٹھ پٹے ہیں تو انہوں نے ساتھ میں سپرنگ لگائے ہیں لیکن انہوں نے ڈبل شاک کی اپشن دی ہے یعنی کہ وہ آپ نے میری پرانی ویڈیو میں دیکھے ہوگے کہ اسے ڈبل شاک لگا ہوتا ہے کسی مارڈل کو ایک شاک بھی لگاتے ہیں اس کو کمانی کا ونگز زیادہ کر دیتے ہیں اور کسی کو دو شاک لگا سکتے ہیں اس کی باتی اٹھائی نہیں ہی جا سکتی یہ فکس باتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کوئی باتی اٹھانے کے لیے باتی نہیں لگا اگر کابوں سے انہوں نے ٹائٹ کر دی ہے تو اس کے بعد یہ اس کی باتی اٹھائی جا سکتی ہے یہ باتی بند کرنے کے لیے انہوں نے اٹھا جاتا ہے تو ایک فرق مجھے اور نظر آ رہا ہے تیروتار کی ایک انچ باتی ہائٹ میں انچی ہے ٹھیک ہے اور سلار کی ایک باتی ہائٹ میں نیچی ہے اتنی باتی انچی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ جا کے یہ اوپر والا حصہ اتار دیتے ہیں تاکہ زمین کو نہ لگے تو انہوں نے اور اوپر کر دی ہے تاکہ زمین کے ساتھ لگئی یہ ویسے بھی لگے گا یہ آپ کو کھٹوانا پڑے گا جا کے تو یہ یہ گیج یقین کریں اس کی گیج میں اور اس کی گیج میں فرق ہے یعنی تیروتار کی گیج کی گونچ چیک کریں یہ تیروتار کی گونچ ہے اور یہ سلار کی ہے آپ کو ہوتا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ سلار کی جو مضبوطی ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہے یہ تیروتار سے تو میڈ لائٹوں وغیرہ اور میٹر وغیرہ آپ دکھانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے حصہ جو میں نے وہ دکھا دی اب آپ کو اس کو ایک اور کوالٹی آپ کو میں دکھا دوں کہ ان کے ریٹ کی بات بھی کریں گے اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کا بھی آپ کو سلاس ایڈیا دے دوں گا چھ ماہ کی مکمل گرنٹی ہے سلار کی اور اس کی ایک منٹ کی بھی گرنٹی نہیں ہوتی یعنی تیروتار کی ایک منٹ کی بھی کمپنی گرنٹی کلیم نہیں کرتی جو فرنٹ پر میٹر لگے وہ ہیں تیروتار کے وہ چھوٹا میٹر ہے یہ دیکھیں چھوٹا میٹر ہے اس کے برقص جو میں بات کروں سلار کی تو انہوں نے پرامیٹر لگا دی ہے یعنی کہ ہر چیز انہوں نے برے کرنے کی کوشش کی ہے سلار والوں نے اور جو ان کی گاری کو زیادہ پرہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ریٹ کی جانب آج ہوں تو ریٹ جو ہے تیروتار کا وہ تین لاکھ دس ہزار پی ہے تو سلار کا تین لاکھ بیس ہزار ہے دونوں میں گنجائش کی شرعہ ہے دونوں میں گنجائش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز میں تو میسی کر گیا جو بہت ہیں ہمیں سلار کے اوپر چھت بھی لگا ہوتا ہے چھت اور انگل وغیرہ بھی لگا ہوتی ہے یہ چیز اور تیروتار کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا میرے پورے ذین سے نکل گیا تھا ٹھیک ہے اگر آپ یہ گاری خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیالپورٹ آنا پڑے گا یہ جو کوالٹی سلار میں ملے گی وہ سیالپورٹ میں ہی آپ کو ملے گی اگر آپ کہتے ہیں آپ کو کسی اور شہر میں ڈیلیوری کروا دیں تو ہم وہ بھی کروا سکتے ہیں ہم انسٹالمنٹ پر کام نہیں کرتے اور ہم آپ کو پورے پاکستان میں کہاں بھی کہیں گے ہم وہاں آپ کو ڈیلیوری دے دیں گے چھے مہینے کی گرنٹی انشاءاللہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کو ہماری سروس کا اور کاریوں کو آئیڈیا ہے انشاءاللہ ہماری بعد میں فرق نہیں ہوگا اس میں میں نے سلار میں تین چار چیزیں جو میس کی ہیں وہ ایک تو پاور گیٹ نہیں ہے آپ کو میں نے دکھایا وہ میں نے جان پوچھ کے نہیں دکھایا دوسرا میں نے انجن کی جو بیچ میں اس کی سپیشل حصوصیات ہے وہ نہیں میں نے آپ کو دکھائی وہ بھی میں نے جان پوچھ کے نہیں دکھائی کیونکہ اس کی کچھ وجہات ہیں میرے جو کمپیٹر ہیں وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر وہ کسٹرمر کو اپنی کمپنی کو کہا وہ بھی چیزیں وہ ایڈ کروا لیتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو میں چھوٹی سی سوڑا سائیڈیا دے دوں کہ جو یہ زونگشن کا انجن ہے بلیک کلر کا کالا انجن کسی بھی یہ کتنے بھی آپ کے پاس ییلو کلر کے رکھے چل رہے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو وہ سام میں بلیک کلر کا انجن لگا ہوگا وہ زونگشن کا ہوگا تو اس کا سپیر پارٹ بھی ایزی مل جائے گا برعکس یہ جو سلور انجن کے نصف پر تو اب یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی چیز دکھا دی ہے تو آپ میں رکھئے گا یاد ہمارا شو روم ہم اور ہماری لوکیشن سیالکوٹ ہے سیالکوٹ خاجی پڑا روڑ ملک فیصلاتو اسلام علیکم